نمازکار میں ہوں سمت شیواز تب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی تک اس وقت اتر پردیش کی راجنیتی میں سب سے زیادہ چرچہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں اکھیدیش یادف کے چاچہ شیوپال سنگھ یادف ان کے سر باغی سے ہو گئے ہیں وہ لگاتار بی جے پی کے لوگوں سے مل رہے ہیں ٹویٹر پر فالو کر رہے ہیں اس کو لے کر اس وقت یوپی شناف ختم ہونے کے بعد بھی جو راجنیتی ہے اس کی سبگہت کہیں نہ کہیں یوپی میں ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہے ہر کوئی چرچہ کر رہا ہے یہ شیوپال سنگھ یادف کے ویجی پی میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کیا آجینڈا ہے ان کا وہ کیوں خفا ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے پر سب سے پہلے اس پورے معاملات میں ایک تازہ اپ ڈیٹ وہ یہ کہ اکھیلے شیادہ اس بیچ میں ڈللی پہنچتا ہے ملائم سنگھ یادف سے ملاقات کرتے ہیں ان کی ملاقات جو ہے اس میں آشو ملک بھی ہوتو رہتے ہیں پر ملاقات اہم ہے ملاقات اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ ملاقات تب ہوئی ہے جب شیوپال سنگھ یادف کے بی جے پی میں جانے کی باتوں کی قیاس لگاتار لگائی جارہے ہیں اور سوطروں کی اگر مانے تو کل کی ملاقات میں اکھیلے شیادہ نے اپنے پیدا ملائم سنگھ یادف سے شیوپال کے باقی تیور کو لے کر بھی چرچہ کی ہے حالانکہ یہ کس میں کتنی سچائی ہے نہیں یہ چرچہ کا ویشہ ضرور ہے پر ایسے سمیہ پر ملاقات کرنا یہ ایک ساب دکھاتا ہے کہ چرچہ اس بارے میں ہوئی ہے ملائم سنگھ یادف کی طرف سے کیا سجیشن دیا گیا ہے کیونکہ شیوپال سنگھ یادف جب ڈلی گئے تو انہوں نے بھی ملائم سنگھ یادف سے مہا پر ملاقات کری اور ایسا پتا چلا ایک سجیشن مانگا ایک ایڈوائیس مانگی کیونکہ راجنیرتی کے کھلاڑی ہیں ملائم سنگھ یادف ان کا چرکہ دام رہا ہو یا ان کا جو بھی سٹیپس رہے ہیں یوپی کی رائیڈنیٹی میں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں چاہے کانچی رام کے ساتھ ہاتھ میں رکھے سرکار بنا لینا ہو چاہے کلیان سنگھ سیتنے مدبید ہونے کے بعد دیئے ایک ساتھ آ جانا ہو تو یہ چیز اکھیلیش بھی جانتے ہیں اور شیفپال بھی جانتے ہیں حالانکہ شیفپال جس لیول کے یوپی میں نیتا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے اگر ملائم سنگھ یادف نے سماجہ دی پارٹی کو کھڑا کیا ہے تو شیفپال سنگھ یادف بھی بیک اینڈ پر لگا تھا اور ان کے ساتھ رہے ہیں شیفپال کے ناراض کی یہ کہ ان کو کہیں نہ کہیں اگنور کیا جا رہا ہے اور وہ اگنورنس کہیں نہ کہیں اکھلیش کی طرف سے آ رہی ہے نمبر ایک وہ پہلے سیڈز کو لے کر دیتے ہیں کہ یہ تیسیڈز پر آپ میرے کینڈیٹ کھڑے کریے اس میں ملتی ہے ایک سیڈ جس مندگر کی چلیے وہ تب بھی چھناف کا ٹائم ہوتا ہے وہ چیز کو سہے لیتے ہیں اور ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور کرحل میں جا کے رہیش کو لے کر ہی وہ ووٹ مانگتے ہیں پر جب چھناف ختم ہوتا ہے اور ایک طرح سے سماجہ دی پارٹی کے جو ویدھائک ہیں ویدھائک دل کی بیٹھک ہوتی ہے اس میں شفال کو نہیں بلایا جاتا ہے اور یہ بات شفال سنگھ یادف کو بہت زیادہ کھڑتی ہے اور اس سے وہ دکھی ہوتے ہیں اور کھل کر اس دن سامنے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں تو ایکسپیٹ کر رہا تھا جانا پر مجھے نہیں بلایا گیا میں جلد ہی کوئی نرنے لوں گا اس جلد ہی کچھ نرنے لوں گا اس سینٹنس نے کہیں نہ کہیں گہمہ گہمی یوپی میں مچا دی ہے کیا نرنے لیں گے اسی بیچ میں اور حالکی ایک بات یہاں پر اور ایٹ کرنے والی ہے سپا حالکی ایک اور بیٹھک کرتی ہے جو کی ایک طرح سے اس کے الائنس پارٹنرز کو لے کر ہوتی ہے اس میں وہ شفال کو نہیں ہوتا دیتی ہے اور سپا کی طرف سے یہ بات کلیر بھی کی جاتی ہے کہ وہ شفال کو اس میں اس لیے نہیں بلا رہی ہے کیونکہ وہ پرسپا کے ادھیاکش ہیں اور صحیحیوگی دنوں کی بیٹھک اگلے دن ہونی ہے حالکی وہ بیٹھک جب ہوتی ہے اس میں کئی دگت چہرے گایا برہتر سے پلویو پر ٹیل نہیں ہوتی ہے جہین چودری نہیں ہوتے ہیں تو کشف دیموریا نہیں ہوتے ہیں حالکی یہ جیتے ہوئے کینڈیٹس کی ہوتی ہے تو اس میں سیلیکٹڈ لوگی آتے ہیں پر موٹا موٹا کہانی یہ کہ ناراضگی شفال سنگی آدف کی جگ جاہر ہے اور اسی بیچو سیم یوگی آدھت انات سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور اب کعیاس یہ بھی لگایا جا رہے ہیں کیا شفال سنگی آدف راجی صلوہ میں سیٹ تلاش رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے بیٹے عادت کے کو جسون نگر سیٹ پر کہیں نہ کہیں فٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہی ریزن اور اسی بیچ میں آیودھہ جانے کا پلان بنتا ہے یعنی کہ آپ مانکہ چلیئے کہ اس ہفتے شفال سنگی آدف آیودھہ جا سکتے ہیں اور رام لیلا کے درشن کر سکتے ہیں ہنمان گھڑی میں بجڑنگ والی کا آج شروعات دے سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب اس بات کی قیاس لگا رہے جا رہے ہیں کہ شفال سنگی آدف بیجے پی جا رہے ہیں سوال یہ کہ کیا شفال کے بیجے پی جانے سے اکھیلیش کو سپاہ کو کوئی فرق پڑے گا یا اکھیلیش ان کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ شفال کا ورچسو کیول جسون نگر سیٹ پر ہے نمبر تین اور آخری بیجے پی کا اس سے کیا فائدہ ہوگا شفال کو لاکر پڑنا کو لاکر انہوں نے پریشر پولٹکس کری انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر میں گھسکے ہم نے آپ کو مارا حالانکہ ساپانے اس کو ڈاؤن پلے کیا اور کہا کہ ویبیشن جتنی جلدی جائیں اتنا بہتر اب دیکھنا یہ ہے کہ شفال سنگی آدف کو سماج وادی کیا پارٹی کیا مانتی ہے ویبیشن یا یوپی کی راجنیتی کی دگج نیتا یا وہ انسان جسے سماج وادی پارٹی کو کھڑا کرنے میں کہیں نکہی نیتا جی مولایم سنگی آدف کے ساتھ زمین اس طرح پر مہنت کی ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے پر یوپی تک آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ دے گا جی ایسا جیسے شفال سنگی آدف کی قدم ویجی پی کی طرف بڑھتے ہیں یا ان کی قدم کہیں رکھتے ہیں ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی صرف اور صرف یوپی تک تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوپی تک ٹائمر پرسن سندید اوبے کے ساتھ سمجھ شواصطب لکھ نو موسیقی